السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر قانون شریعت چینل میں آپ کی بارلہ میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے آج ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ زید ایک کا کاروبار شراب کی بوتلوں کا ہے یعنی وہ زید کوارے سے اور شراب کی دکان ہے وہاں سے خالی بوتلیں حاصل کرتا ہے پھر ان خالی بوتلوں کو ساف کرنے کے بعد پھر اسی وہ کمپنی کو شراب والی کمپنی کو دے دیتا ہے وہ کمپنی جو ہے ان خالی بوتلوں میں پھر دوبارہ سے شراب بھرتی ہے اور اس کو مارکٹ میں بیشتی ہے تو زید کا یہ خالی بوتلوں کو اس کمپنی کو شراب کی کمپنی کو دینا کیا کیسا ہے کیا زید کا اس مال کو حاصل کرنا جائز ہے اور اس کی وہ ملکیت کیسی ہے تو دیکھیں اتنا یاد رکھیں کہ زید کا یہ ان خالی بوتلوں کو ساف کرنے کے بعد اور دوبارہ سے اس شراب کی کمپنی کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے بالکل جائز ہے اولاً تو اس لیے کہ یہ شراب کی خالی بوتلوں میں کوئی شراب بھی نہیں ہے لہذا اس کی بیعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اتنا یاد رکھیں کہ اس میں جو ہے یہ زید جو ہے شراب بھرنے کی نیت نہ کریں جیسے کہ ہدایہ آخرین میں یہ بات مذکور ہے کتاب القرآنیت میں کہ جیسے کسی نے انگور کا شیرہ بیچا ایسے آدمی کو جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اس انگور کے شیرے کو یہ شراب بناے گا تو اس کے بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں؟ کیوں کہ یہ آدمی کا جو ہے یہ مال اس مال کے اندر کوئی گناہ اور معاصیت نہیں ہے ہاں یہ معاصیت اور گناہ جب ہوگا جب یہ آدمی دوسرے کو بیچ دے گا تو لہذا اس کا انگور کے شیرے کو بیچنا یہ جائز ہے ایسے ہی اس کے آگلے صفحے میں یہ بات یہاں پر بھی مذکور ہے کہ اگر کوئی شلسہ اپنا مکان کسی کو قرائے پر دے تاکہ یہ قرائے دار اس میں کوئی آتش قدہ بنائے یا کلیسہ بنائے یا شراب بیچے تو ایسے ہی اس قرائے دار کے لیے اس کو بیچنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور وہ مال اس کے لیے جائز ہوا کرتا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریر بھی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا گیا فتح و رضویہ جلسات صفحہ نمبر چالیس پر یہ مذکور ہے کہ ہندو مردے کے لیے لکڑیوں کو جلانے کے لیے بیچنا یہ کیسا ہے تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشان فرمایا کہ لکڑیوں کو بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے لکڑیاں بیچنا بلکل جائز ہے اس کے لیے کیونکہ لکڑیوں میں کوئی معاصیت اور کوئی گناہ نہیں ہے ہاں یہ جو ہے اس میں جلانے میں اس میں عیانت کی کوئی نیت نہ کرے صرف اپنا مال بیچے اور دام لے لے تو اس طرح سے یہ ساری صورتیں جو بیان کی گئیں یہ ساری صورتیں جائز ہیں کہ انسان اپنا مال بیچے اور لے لے اب جو معاصیت آتی ہے وہ دوسرے کے آدمی کے کرنے سے آتی ہے اس آدمی کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لہذا یہ تمام صورتیں جائز ہیں موسیقا موسیقا موسیقا